بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈسکس کریں گے ونچوری ریلیشن تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک پائپ ہے جس کا کراس ایکشن ایریا چینج ہو رہا ہے اور وہ ہوریزونٹل سرفیس پر پڑھا ہو رہا ہے جو لارڈ سائیڈ ہے اس کا کراس ایکشن ایریا ای بن ہے اور اس میں سے جو فروڈ موو کر رہا ہے اس کی سپیڈ ہے بی بن اور جو نیرو سائیڈ ہے اس کا کراس ایکشن ایریا ای ٹو ہے اور یہاں پہ جو فروڈ موو کر رہا ہے وہ سپیڈ بی ٹو کے ساتھ موک کر رہا ہے تو ونچوری ریشن کو فائن کرنے کے لئے ہم برنولی ایکشن کو یوز کریں گے تو بائی جوزنگ برنولیز ایکشن برنولیز ایکشن ہم نے پڑھی ہی ہے پی ون پلس ون بائی ٹو رو بی ون سکیل پلس رو جی ایچ ون اس ایکشن ہوں پی ٹو پلس ون بائی ٹو رو بی ٹو سکیل پلس رو جی ایچ ڈھوڑا ہے اب یہ جو پائپ ہے یہ ہوریزونٹلی پڑھا ہے تو میرے جتنی ہائٹ اس کی ہے زمین کی سفیس سے اتنا ہی یہ جو نیرو ریجن ہے اس کی ہائٹ بھی ہوگی لہذا پوٹینشل اینجی دونوں پانچ پہ ہمارے پاس سین ہوگی تک موپنے آجائے گا رو جی ایچ ون ہی ہمارے پاس ایکسپریشن کour las 1 by 2 رو بی ون سکر رو جی ایج is equal to P2 1 by 2 رو بی 2 سکر رو جی رو جی ایج کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور پاس expression آ جائے گا P1 plus 1 by 2 رو بی ون سکر is equal to P2 plus 1 by 2 رو بی 2 سکر اب یہاں پہ اگر ہم cross section area دیکھیں جو a1 ہے یہ area کی value large a2 جو ہے یہ area small ہے تو since a1 is is much much greater than a2 تو اگر ہم definition of continuity use کرتے ہیں by using definition of continuity a1 b1 is equal to a2 b2 a2 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 b2 a2 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 about a2 چھوٹی ہو جانے یہ بہت زیادہ سمال ہوگا تو بھی بان جو گا اس کو approximately equal to zero رکھیں گے تو یہ ایکسپریشن ہمارے پاس آ جائے گا p1 sero is equal to t2 plus one by two row v2 کا یہاں سے ہم پریشن ڈیفرینس پاہنٹ کرنا جاتے ہیں تو یہ آدھے گا p1 minus p2 is equal to one by two row v2 اس ریلشن کو ہم نام دیتے ہیں بنچوری ریلشن ہمارے پاس یہ ایک ایسا ڈیوائیس ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں to find speed of moving fluid یعنی جو ہمارا پاس moving fluid ہوگا اس کی speed find کرنے کے لئے ہم venture meter پر use کرتے ہیں یہ تا ہمارا ہمارے پاس